ابتدائے رب جل کے بابر کے تنام سے کریم خان میں حاضر ہوں ناظرین جیسا کہ گزشتہ روز میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیلاب اور کٹڑ کے حوالے سے جو کتاب تحریر کی ہے عمران بھئی نے باغ نیلاب کے رہائشی ہیں ہم آج بلکل ان کے پاس آئے ہیں اور آپ سے کہا بھی تاکہ تعریفی پرورام ہمارا پہلا قسط ہوگا اسی سے پھر آغاز کریں گے اور آگے جا کر ہم ڈاکومنٹری ریکارڈ کریں گے تو آج ہم بلکل عمران بھئی کے پاس آئے ہیں ان کے ڈیریک باہر کریں ہم آندر جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہم عمران بھئی سے ملیں گے اور کتاب کی اوپر روشنی بھی ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر مزید آگے بڑھیں گے تو چلتے ہیں جناب آندر یہ بلکل ہم آندر آ چکے ہیں اور آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ روز میں نے آپ سے کھا بھی تو اور وعدہ کیا تھا کہ جناب تعریف کریں گے پہلے عمران بھئی کا اور ان سے بات چیت ہوگی آج بلکل میرے ساتھ تشریف رکھیں اور ان سے مزید بات کرتے ہیں اور بلکل پروریام کا آغاز کرتے ہیں نیلاب کے حوالے سے جو ہسٹریکل پلیس ہے اٹکہ اور نہائیت قدیم جگہ ہے اور اس کی مزید جو معلومات ہیں کیونکہ میں بڑا نادان ہوں سب جانتے ہیں عمران بھئی اس سے مزید بات کریں گے عمران بھی میرے ساتھ تشریف فرمائے اسلام علیکم عمران بھئی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر جی بہت شکریہ آپ کے محبتوں کا آپ کی محبت ہمیں باغ نیلاب کینچ کر لائی ہے یہ بالکل جی باغ نیلاب کیا محبت بھی ہے اور دوسری یہ لوکیشن اور خوبصورتی ایسی ہے کہ ہار فارد کو اپنی طرف کھینکتی ہے اچھا یہ تو چلیں ہو گیا یہ بتھائیے گا آغاز کریں گفتگو کا عمران بھئی کہ پیدائش آپ کی اسی علاقے سے جی میرے والد صاحب اس موزہ کے نمبردار ہیں اور میری پیدائش بالکل اسی گاؤں کے اندر تعلیم بھی یہیں سے حاصل جی میری ابتدائی تعلیم آپ سامنے اوپر اگر ویڈیو میں نظر آ رہا ہو تو پریمری سکول ہے تو وہیں سے میرے والد صاحب سکول ٹیچر بھی تھے تو انہی کے پاس میری ابتدائی تعلیم ہے اس کے بعد بکیہ تعلیم آپ نے شہر میں حاصل جی بکیہ تعلیم جو ہے جی اٹک میں ہے گریجیشن میں نے ڈگری کالیج سے کی ہے جی شروع میں یہ جو ہم جب پڑھتے ہیں سکول میں اور ہم سے اکثر اوقات استاد محترم سکول کے یا کسی پروگرام میں پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے کیا یہ سوال آپ کے ذمہ میں بھی ہائے تھا آپ نے کیا جاؤ بس یہ تو ایک بنیادی دی تعلیم تھی اس میں اتنی مچولٹی نہیں ہوتی ہے بندے کے اندر ایسی تو کوئی بات نہیں تھی لیکن یہ انسان کے خمیر کے اندر شامل ہوتے ہیں جیسے جیسے وہ گروہ ہوتی ہے تو اندر وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ایسا ایسا وہ وائرس باہر آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بچپن میں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں بچپن میں کہ ہم نے بڑا ہو کریب بننا ہے ہم نے تعلیم احساس کرنے کے بعد یہ پڑھنا ہے آپ کے ذہن میں کچھ ایسا تھا کہ میں نے تاریخ پر لکھنا ہے بس یہ چیز تاریخ کے بارے میں تو نہیں تھا یہ تھا کہ کچھ کر گزرنا ہے یہ ارادہ ضرور تھا لیکن جو کام آپ نے کھر دیا ہو تو بہت بڑیا کام کر دیا ہو یہ بلکل ایسی طرح بلکل نہایت مشکل کام ناظرین تاریخ پر لکھنا اور پھر اس کے جو بقائجات ہوتے ہیں پچھلے ادوار میں جو لوگوں نے لکھا ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا اور اس پر اپنی تحقیق کرنا یعنی کہ اس کتاب کے اندر نیلاب اور کھٹٹ کے حوالے سے جو عمران بی نے تیریر کی ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو پچھلے ادوار کی کتاب ہیں وہ یک جا کی ہیں اس کے حوالہ جات نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اپنی تحقیق کیے اور بہت ساری نئی تحقیقات انہوں نے نیلاب شہر کے حوالے سے جو یہاں ایک شہر آباد ہوا کرتا تھا اور نہایت قدیم شہر تھا اس کی تحقیق کی ہے تو اس پر مجید جاننے کی کوشش کریں گے عمران بی یہ بتائیے گا یہ جو عشق ہے ہسٹری سے تاریخ سے یہ کب ہوا ٹیکس لا میزیم گیا تو جب میں نے وہ باقیات دیکھ کی انسان کی تو وہ میرے اندر بھی جو ہے جذبہ پھوٹا کے جو ہے یہ دیکھا جائے یہ جو سابقہ ادوار کی گتھیا ان کو سلجائے جائے اور یہاں بھی آپ اگر جا بجا دیکھیں تو یہ آپ کو یہ پرانی قبور اور یہ چیزیں نظر آئیں گی تو یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان قبروں کے اندر پڑے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بہت بڑے عاملہ آور ہیں ٹھیک ہے جی بہت بڑے تاجر ہیں یہ کون لوگ ہیں ٹھیک ہے تو آگے جا کے آپ دیکھیں گے ہم آپ کو مختلف قبریں وزٹ بھی کرائیں گے تو وہ مقصود قبریں جو چبوتروں کی اوپر بنی ہوئی ہیں اور ان کے بارے میں معلومات بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بلکل یہ قسطوار سلسلہ نیلاب اور کٹر کی جو کتاب کی اندرمائی ہے اس کے بعد پیری جو ڈاکومنٹری ہم بنانے جا رہے ہیں اور آغاز آج ہو چکا ہے اس کی باقاعدہ آپ قسطیں دیکھتے رہیں گے اور ڈائری کے توسط سے بھی آپ دیکھیں گے اور جو چینل ہے یوٹیوب کا میرا قریب خان اوفیشل اس کے ذریعے بھی دیکھیں گے امران بھئی کے پیچ سے بھی آپ گائے با گائے یہ شیئر ہوتی رہیں گے قسطیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے جو علاقہ ہے ہمارا باغ نیلاب کا نیلاب شہر کا ظل اٹک کا جو یہاں تاریخ گزری ہے ایک نہا قدیم تاریخ اور نہایت ایسے واقعات گزرے ہیں جو اس سے پہلے نہ آپ کو معلوم ہوں گے اور نہ مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوں گی تو وہ جاننے کی کوشش کریں گے گزشتہ رات میری بات ہو رہی تھی امران بھئی سے اسی حوالے سے ڈاکومنٹری کے حوالے سے تو مجھے بڑا بڑی حیرت ہوئی اس بات پر جب میں نے امران بھئی سے کہا کہ آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے اس کی ڈاکومنٹری بنانی ہے تو کس طوار اس کے کس طے ہم ناظرین کو دکھائیں گے اور دنیا سے باہر جو تاریخ سے وابستہ لوگ ہیں یا تاریخ سے شوف رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں اس کے لیے ایک یہ تحفتن ڈاکومنٹری ہم پیش کرنا چاہیں گے مزید اس کتاب پر جو واقعات آپ نے نیلاب کے حوالے سے بہن کی ہیں تو بڑا عجیب سا سوا جواب دیا امران بھی نے امران بھی نے کہا کہ جی آپ وقت کی بات کرتے ہیں یہ تو زندگی اس کام کے لیے ہے تو یہ جو عشق ہے تاریخ سے مجھے نہائیت خوشی ہوئی کہ ہمارے اس چونکہ نیلاب قضبہ ہے اب کئی سو سال پہلے یہ شہر ہوا کرتا تھا تاریخ کئی مرکز تھا لیکن اس وقت ایک قضبہ ہے اور یہاں سے جس طرح یہاں پہ انہیں تعلیم حاصل کی اور یہی کے رہنے والے نے یہاں کی تاریخ پر جو لکھا ہے میں تو کہتا ہوں بہت لا جواب لکھا ہے اس پہ مزید بات کریں گے امران بھی یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے آغاز کیا اس کتاب کا لکھنے کیلئے تو کیا آپ کو اندازہ تھا کہ یہ اس قدر قدیم شہر بھی ہوا کرتا تھا کبھی جی قدامت تو اس کی نظر آ رہی ہے لیکن جیسے جیسے میں کھولتا گیا تو یہ تقریباً آپ کو ریسنٹلی بک میں ملے گا کہ میں نے جو ہے تقریباً ایک ہزار سال قدیم جو کتاب لکھی گئی ہے سنسکرہ زبان میں اس میں میں نے اس کا ایک حوالہ ڈونڈا ہے جس میں چار ہزار سال پہلے بھی یہ شہر آباد تھا جی وہ آپ کو جو میری ریسنٹلی جو بک آنے والی ہے اس میں جو ہے آپ کو اس کا انشاءاللہ جو ہے جی انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل ملیں گی چونکہ جیسے جیسے آپ کام کرتے جاتے ہیں آگے جاتے جاتے ہیں تو وہ کھلتا جاتا ہے آپ کے سامنے اور آپ کو ایسے یبور ہوتا جاتا ہے اپنے ٹاپک کے اوپر اچھا عمران بھئی یہ بتائیے کہ ناظرین سے میں نے گزشتہ روز بات کی تھی کہ عمران بھئی نے بارہ سال لگایا ہے اس کتاب کو لکھنے میں کیا یہ درست ہے کہ بارہ سال جی بارہ سال وہ سابقہ پوک پہتے ہیں ابھی اس کے اندر اگر آپ مزید چار سال ایٹ کریں تو یہ بیس سال بن جاتے ہیں اچھا بیس سال بن جاتے ہیں ابھی بیس سال بن جاتے ہیں نیلاب اور کٹل کا جو جو اپنے تاریخ لکھی ہے مختلف حوالجات کے بعد اور اپنے تیکیے کے بعد اس کے بعد جو دوسری کتاب آپ کی ہے وہ بھی تاریخ کے حوالے سے ہی ہے اور نیلاب کے حوالے سے ہے جی وہ یہ بک بنیادی طور پر چار عصوں میں مکمل ہوگی یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہیں تو یہ آگے مزید دو عصوں میں آگے جا کے یہ چار عصوں میں یہ بک مکمل ہوگی یہ اتنا بہترین جواب مجھے ملا ہے اس بات کا یعنی ہم تو سمجھے ہیں جناب یہ نیلاب اور کٹل ہمیں بک مل گئی اور اس پر ہم مزید بہت سارے پرگرام کر سکتے ہیں کیونکہ مقامات کو ڈھونڈنا جو ان کو معلوم ہے وہ مقامات ہمیں نہیں معلوم ہو اور ناظرین آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے بہت سے حضرات ہمارے اس علاقے میں جو رہنے والے ہوں گے وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے اسے واقف نہیں ہوں گے تو عمران بے نے وہ تقیقات کر کے وہ مقامات چوائس کی ہیں اور ان کو بالکل جہاں ملی ہیں جو باقیات ہیں تو اس پر اس کتاب کے ذریعے بہت سارے قسطیں بنیں گی تو مزید ہی جو کتابیں ان کے آ رہی ہیں تو یہ کس طوار اول دوم اور سوہم جو اس کا حصہ آئے گا اس پر مزید ہی لمبا ایک چپٹر اور ڈاکومنٹری بن سکتی ہے اس پر آپ کے ساتھ ہم رہیں گے اور کوشش کریں گے آپ کی دعا چاہیے اس پر کوشش کریں گے کہ اس پر ڈاکومنٹری کے ذریعے وہ تمام تر جو انہیں گفتگو یہاں پر تاریخ کے حوالے سے بہند کی ہے اس کو ہم کیمرے کی آنگ کے ذریعے محفوظ کر کے آپ تک پہنچائیں عمران بھئی بہت خوشی کی بات ہے یعنی کہ جو دوسرا اور تیسرا اس کا حصہ آئے گا نام اس کا یہی ہوگا نہیں یہ جیسے جیسے جو ہے نا چونکہ یہ ایک طویل تاپک ہے تو اس کا نام بھی چینج ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے جی سلسلہ وہی رہے گا لیکن جیسے جیسے آپ اس کے علاقیصوں پر کام کرتے جائیں گے اسی طرح ان کے جو ریسنٹلی بوک آئے گی اس کا نام ہوگا نیلاب مالن صاحب جی تو اسی طرح اس کے نام بھی چینج ہوتے جائیں گے ابھی اب آپ کہتے ہیں کہ نیلاب چونکہ بیٹی دریا کو کہتے ہیں یا صاف پانی شفاف پانی کو کہتے ہیں نیلاب کی لفظی معنی کہا ہے اور اس کی ذرا وضاعت کیجئے کریم بھائی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو حوالہ میں نے سنسکرت کی بوک سے اٹھایا ہے اندوستانی لوگ ہیں جن کی لینگویج ہندی اور سنسکرت ہے بولنے میں ہندی ہے لکھنے میں سنسکرت ہے تو اگر آپ اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چار ہزار سال پہلے بھی شہر آباد تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام ہندی میں ہونا چاہیے یہ تو فارسی کا نام ہے نیلاب جی جی یہ کیسے پڑھا جی یہ اگر آپ اس کو سابقہ دور میں چیک کریں جیسے میں نے آپ کو اس بک کا حوالہ دیئے تو اگر اس میں آپ اس کا نام چیک کریں گے تو اس کا شہر کا نام ہے نیل پور نیل پور نیل پور نیل پور تو نیل پور سے جب ہمارے جدہ امجد نے سلطان محمود غزنی کے ساتھ آ کے اس قلعہ کو فتح کیا قلعہ نیلاب کو تو چونکہ وہ بنیادی طور پر کندار سے یہاں پہ عملہ آور ہوئے تھے جی تو انہوں نے اپنی زبان میں اس کو اپنا ایک نام دیا فارسی میں تو تب سے یہ جو ہے یہ نیلاب پڑ گیا نیلاب پور سے پھر نیلاب پڑ گیا نیل پور سے نیل پور سے نیلاب پڑ گیا پھر چھلے وہ نیلاب شہر تھا اس وقت قدیم شہر تھا پھر باغ نیلاب کب پڑا یہ بھی بتا یہ باغ نیلاب ایسے پڑا کہ وقتاً فا وقتاً چونکہ یہ گزرگاہ تھی عملہ آوروں کی تو یہ کئی ہاں بار یہ شہر تباہ ہوا ٹھیک ہے جی جو آخری دفعہ ہمیں اس کا ملتا ہے تباہی کا وہ دورانیوں کا پیریڈ ملتا ہے دورانیوں نے باغ نیلاب باغ نیلاب کو بھی جلا دیا اور یہاں سے ایک ریسنڈلی ایک ساتھ ہی موزہ ہے ٹیری جوان تو اس کو بھی انہوں نے آگ لگا دی تھی تو موزہ باغ نیلاب بھی تیس سال ویران رہا ہے ٹھیکی جی یعنی مکمل طور پہ یہاں پہ آبادی وہ پاڑوں میں چھپ گئے ہیں یا جس طرح بھی انہوں نے اپنی جان بچائی ہے تو جب یہ نیلاب شہر تباہ ہوا یعنی آج سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے نیلاب شہر تباہ ہوا تو جو ہمارے جدے امجد تھے جو امریکارڈ میں جن کا نام نیلی خان ملتا ہے نیلی خان جی نیلی خان تو یہ جو موجودہ آپ آبادی ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو یہ آبادی یہ انہوں نے دوبارہ آباد کی اور اس کو پرانا نام نیلاب اور جو نئی جو جگہ تھی لوکیشن یہاں پہ آپ پیچھے آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ تقریباً ستائیس کنال ایسا رکوہ ہے جس کو ایک جو ہے قدرتی پانی چشمہ سہراب کر رہا ہے تو یہ قدیم طور پہ باغات ہیں ابھی بھی یہ باغات چل رہے ہیں تو ان باغات کی وجہ سے وہ صاحب کا نام اور ریسٹلی نام ملا کے تو اس کو باغ نیلاب نام دیا گیا ٹھیک ہے نیلاب اور نیلاب پور پھر نیلاب شہر اور اس کے بعد باغ نیلاب یہ شہر وقتاً فوقتاً اس کے نام چینج ہوتا رہے ہیں اور آج یہ جو گاؤں ہے اب نیلاب باغ نیلاب کے نام سے مشہور ہے اور جانا جاتا ہے اور یہ آگے اسی نام سے چلتا جائے گا جدید دور ہے مزید اس پہ بات کریں گے میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو نیلاب شہر تھا وہ دریاہ کی دونوں جانب آباد تھا یعنی اگر آپ خیر آباد سے اس طرف ہوں تو یہ بشمول جب بھی مندوری اور یہ جو سامنے آپ کو میدان نظر آ رہے ہیں یہ سب نیلاب کا ایسا تھا جی یعنی دونوں اطراف پر یہ شہر ہوا کرتا تھا یہ تحریر انہوں نے لکھی ہے بلکل اس میں موجود ہے انہوں نے ایک لکھا ہے کہ جنب دونوں سا ایک حوالہ ہمیں خٹک قوم کا ملتا ہے کیونکہ ہمارے آپوز جو ہے وہ خٹک قوم آباد ہے ٹھیکی جی جن کا مین مرکز ہے مندوری تو اگر آپ ان کی ان کی ایک بھوک ہے تاریخ خٹک جو اقاب خٹک نام کے آدمی نے تحریر کیے اگر اس میں آپ دیکھیں تو اس نے بقیدہ نیلاب کا تذکرہ کی ہے تو اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ سکھ پیریٹ میں یہ ڈیوائیڈ ہو گیا اور اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ زلہ راولپنڈی کو چلا گیا بعد میں برٹیش دور میں تو اس میں اس نے بازے طور پر بولا ہے کہ اس میں موزہ باغ اور موزہ سوچندہ اس نے چونکہ پختون ہے تو اس نے سوچندہ لکھا ہے تو اس نے بقیدہ طور پر بتایا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ دریاکی اس طرف جب بھی مندوریہ جب بھی مندوری اور دوسرا علاقہ جو ہے وہ اس طرف رہ گیا جی 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 چلیں اس پر یہ چھوٹے عمران بھی مزید آئیں گے یہ آپ کی جان اتنی جلتی نہیں چھوٹنے والی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا اس پر مزید جائیں گے آگے ناظرین یہاں تک تعریف ہوا عمران بھئی کا اور جو مشکلات ان کے اس کے ساتھ پیش آئی کتاب کے حوالے سے میں وہ سوال ان سے کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے تاریخ پر لکھنا تو آپ نے رہنمائی کس سے لیے عمران بھئی اس کتاب کو بھائی اگر آپ تحقیق دیکھیں تو تحقیق میں آپ رہنمائی انسانوں کو چھوڑ دیں آپ پتھروں سے رہنمائی لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ مٹی سے رہنمائی لیتے ہیں وہ مٹی بتاتی ہے ٹھیک ہے جی وہ جو وہ کسی بلڈنگ کا پلسٹر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں کتنا قدیم ہوں وہ اس کے ادھر جڑے ہوئے پتھر بتاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں مل کے تو یہ آپ کے سامنے پر منظر عام پہ آتی ہے آپ کو تو کافی ساری مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی جو گزشتہ آپ نے ریکارڈ جو اٹک کا تحصیل کا ہے یا جو تاریخ کے حوالے سے جو ریکارڈ ہیں تو کوئی مشکلات پیش آئیں یا انہوں نے تاؤن کی آپ کے ساتھ اس کو یکجہ کرنے کی کریم بھائی یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ سب سے بنیادی چیز تو جو ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو یعنی کہ مالی طور پہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے جی جی مالی طور پہ اگر آپ مضبوط نہیں ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہے یہ تو ایک بنیادی ہے بنیادی چیز ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا نام نہیں ہے معاشرے کے اندر آپ کا نام نہیں ہے تو اگر کسی بندے کے پاس ایک صفحہ بھی پڑا ہوگا نا وہ آپ کو دینے میں گریز کرے گا وہ کہے گا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا خزانہ میرے پاس پڑا ہوئے ہیں یہ میں جو ہے اس بندے پہ شاید لٹا رہا ہوں یا لٹا نہ دوں تو ایسے پریشانی ہوتی ہے کہ ابھی تو ریسنٹلی اللہ کا کرم ہے ہمارے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اس لی ہر آدمی آپ پہ ادبار کرتا ہے اور آپ کے کام جو منظر عام پہ آیا ہے لیکن ادھی طور پہ یہ کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ شیئر نہیں کرتا ہے کوئی بندہ آپ کے ساتھ بلکل ناظرین یہ بات بلکل ایسے ہی ہے جب ہم کوئی چیز اخذ کرتے ہیں کوئی چیز اچیف کرتے ہیں اور اس کے بیک پہ کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں اور عمران بے کی یہ بات کیونکہ تاریخ تو نہایت قیمتی اور نایاب چیز ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی چیز پھڑی ہے قدیم تاریخ کی اور آپ کو علم بھی ہے کہ یہ کس کتنے سال پرانی ہیں اور کس دور کی ہے کس بادشاہ یا کس معروف شخصیت کی ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو دینا لیکن عمران بے کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں اس پہ مزید آگے گفتگو کریں گے صرف حوال یہ تھا کہ ہم تاریخی ان کی پہلے قسط ریکارڈ کریں تو مزید اس پہ آگے جائیں گے یہاں پاس ہی جو گاؤں کے ویڈیویل ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کچھ پکشر لیں گے گاؤں کی بھی اور ساتھ میں دربار جو ہے انور سلطان بابا کا وہاں بھی تشریف لے کر جائیں گے عمران بھئی مزید یہ بتائیے گا کہ آج کل اس بھانی لاب شہر گاؤں جو ہے قصبہ جو ہے قصبہ کلاتا ہے دیہات کلاتا ہے کیا حالات ہیں آج کل کے جی اگر آپ آپ نے راؤنڈ او باؤٹ چونکہ آپ ہمارے ساتھ مقامی آبادی کے رہنے والے فرد ہیں اگر آپ ہماری آبادی کو چیک کریں تو یہ جو ہے بہت پرسکون اور جو ہے نگی یعنی کہ یہاں پہ بہت پرامن لوگ ہیں اور بہت ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ کرنے والے ایک چھوٹی سی آبادی آپ کو جو ہے یہ ملے گی بلکل جس طرح تاریخ میں تندو تیز تلواروں اور نیزوں کی آوازیں ہمیں سنائے دیتی ہیں اور پڑھنے میں اور جس طرح جو تاریخ پڑھنے کے بعد ہمیں ایک اندازہ ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ جناب یہاں تو جنگی لڑی گئی ہیں اور آس پاس یہاں تو خون خرابہ ہوا ہے یا وغیرہ وغیرہ کئی بادشاہی آسے گزرے ہیں تو ایسا آج کل ایسا بلکل نہیں ہے یہاں جو دونوں اطراف کی لوگ ہیں نہایت پر امن لوگ ہیں نہایت میمان نواز لوگ ہیں یہاں آپ جب بھی آئیں کریم بھائی اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں وہ باقیات ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کی وجہ سے بچ گئے ہیں یعنی اگر اس آبادی پہ کوئی پرابلم بنی ہے کوئی مسائل بنے تو انہوں نے جا کے خٹکوں کے پاس بنا لیے یہ ایسے ہوئے اگر ان کو کوئی مسئلہ بنے تو انہوں نے آکے ان کے پاس بنا لیے تو اس وجہ سے اگر ان آپ آبادیوں کو آپ بیک پہ دیکھیں گے تو اس وجہ سے ان لوگوں کے آپ اس میں تعلقات نہیں بلکل ایسے ہی ہے اور نہایت خوش قسمتی ہے میری اپنی کے بلکل بانگلی لاب سے آگے قضبہ ہے آخری اجنڈا اس سے میرا تعلق ہے اور کیا معلوم تھا کہ جناب عمران صاحب تاریخ پر لکھیں گے اور ہم شوشل میڈیا اور شو بس سے ہمارا واسطہ پڑھے گا یہ نہایت اچھا کمبینیشن بن گیا ہے اور شاید اسی لیے اللہ نے ان کو یہ توفیق دی اور پھر اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ آپ تک ریکارڈ کر کے پہنچائیں اور کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ جو تاریخی مقامات ہیں جہاں ہماری بچپن گزری ہے ان پتروں سے ہم کیلے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ پتر کتنی قیمتی ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جہاں ہم پھلے بڑے ہوئے ہیں ہمیں اس بات اندازہ نہیں تھا اور جس طرح اب اس کی قیمتی جو قیمتی سرمایہ ہے اس علاقے کا وہ سامنے آیا ہے تو ہم اس کو گاہ بگاہ ریکارڈ کر کے کس طور آپ کے سامنے پیش کریں گے عمران بھئی تو اس کے آگے ہمیں آپ کہاں لے کر جائیں گے یہ بتائیں گے آج میں آپ کو نیلاب کا تعرف کراؤں گا ٹھیک ہے جی جو نیلاب کے بنیادی آبادی ہے ٹھیک ہے جی قلعہ نیلاب کی آپ کو سیر کراؤں گا جو کہ آپ سمجھ لیں کہ اٹک کے باسیوں کے لیے بھی پوشیدہ ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے جی کہ قلعہ نیلاب کی سیر کراؤں گا آج ہماری پہلے قسط ہے اس نیلاب اور کتاب کے ڈاکومنٹری کی تو آئیے چلتے ہیں اس موقع کے پاس نیلاب اور اس کے تعرف ہے وہ پیش کرتے ہیں امران بھائی تو ہمارے ساتھ رہیے گا